میرے نبی نے بچوں دنیا سے جاتے ہوگی نماز سکھائی اور اس کا علاقہ تو ایک میری آپ صاحب بچیوں سے آپ سے آپ کے اسادزہ سے گزارش ہے نماز نہ چھو گئے یہ ہماری پہچان قضا ہو گئے کوئی باد میں باد میں کر رہے گا رات کو سونے سے پہلے پانچ کا فگر پورا کر کے سو گئے تو انشاءاللہ پھر ایک وقت آئے گا اللہ آپ کو پانچوں کی توفیق نصیب فرما دے اس میں اللہ نے کوئی گنجاش نہیں رکھی اللہ نے ساری شریعت آسمان سے اتاری نماز دینے کے لیے میراج پہ بولایا سوتوں آسمان پار کر کے پہلے آسمان پر جب آپ پہنچے تو آدم علیہ السلام پھولوں کے ہار دوسرے آسمان پر پہنچے تو یحیہ زکریہ عیسیٰ ویلکم استقبالی اجماعت تیسرے آسمان پر پہنچے تو یوسف علیہ السلام چوتھے آسمان پر گئے تو ادریس علیہ السلام پانچوں آسمان پر گئے تو حرون علیہ السلام چھٹے آسمان پر گئے تو موسی علیہ السلام یہ سب استقبالی اجماعت تھی جیسے ابھی آپ لوگوں نے گیٹ پر کھڑی کے ہوئی تھی استقبالی اجماعت ساتھوں میں آسمان پر پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام وہاں سے آگے گئے تو صدرت المنتہا کائنات کا بورڈر اینڈ آف دا یونیورس اینڈ آف دا یونیورس اور وہاں جا کے وہ جبریل کا ٹھکان ہے وہاں جا کے جبریل کہنے کے یا رسول اللہ اس سے آگے میں اتنا بھی گیا تو جل کے راک ہو جاؤں گا اتنا بھی اوپر گیا یعنی میرے پاس آگے ویزا کوئی نہیں آپ جائیں آپ کا رب آپ کو لے جائے آگے آپ کیسے گئے وہ اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رب جانتا ہے یا اللہ کا نبی جانتا ہے تو اس کے بعد آپ نے اوپر کا سفر شروع کیا اور ارش کے دروازے کھلے پہلی دفعہ ارش کے دروازے کھل رہے ہیں اور اللہ کا ارش جھوم رہا ہے کہ آج کوئی آ رہا ہے اور وہ وجد میں ہے رکس میں ہے مستی میں ہے شوق میں ہے کوئی آ رہا ہے آپ کے قدم مبارک ارش کی سطح پر لگے اور ارش اور اللہ کے درمیان لا محدود پردے نور کے ہیں میرے اللہ نے سارے 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 پردے ہٹا کر فرمایا السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اے میرے محبوب نبی آپ کا رب آپ کو سلام پھیش کرتا ہے سبحان اللہ اور پھر آپ نے کہا اتحیاتو للہ والسلوات والطیبات میرے رب میری جان میرا مال میرا سب کچھ میرا بول سب تیرے لیے میری ہر بندگی تیرے لیے وہ جانی ہو مالی ہو زبانی ہو سب تیرے لیے اس پر اللہ نے خوش ہو کر کہا السلام علیک ایہا السلام علیکم نہیں علیک صرف آپ کو آپ کا رب سلام پیش کر رہا ہے علیکم میں تھا ہو تو آپ سب کو سب کو نہیں صرف آپ کو میرا اے میرے محبوب آپ کا رب صرف آپ کو یہ عزت دے رہا ہے کہ آپ کو آپ کا رب سلام پیش کر رہا ہے آپ پر اللہ کی رحمت ہو اللہ کی برکت ہو پھر اپنے نبی پہ خربان جاؤ انہوں نے امت کو شامل کر لیا کہ اچھا یا اللہ وہ تو تیری شان بے نیازی ہے آپ نے مجھے اپنی رحمت سے نواز کر کہا السلام علیکہ پر اب میں کہتا ہوں میری قبول کہلن السلام علینا میرے اوپر اور میری امت پر بھی تیرا سلام آ جائے کیا نبی اللہ نے دیا سبحان اللہ آپ نے فورا امت کو شامل کیا السلام علی نا یا وہاں جو توفہ دیا بہت سی باتیں ہوئیں ایک حضی سناتا ہوں پھر نواز کی بات کرتا اپنے عرض کی یا اللہ ابراہیم آپ کے خلیل تھے اور موسیٰ آپ کے کلیم تھے اور داوود کے لئے لوہا نرم تھا سلمان کے لئے ہوا تابع تھی اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے لئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَيْسَ قَدْ آتَئِتُكَ أَفْضَلَ مِن ذَلِكَ کُلِّكَ میرے محبوب آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا اچھا کہ وہ کیا ہے کہ وہ یہ ہے قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا جدا نہیں ہو سکتا آپ کو میرا ساتھ مل گیا آپ کو میرا قرب مل گیا لا آگے پڑھو اب یہ جدا ہو سکتا ہے کوئی آتا ہے نا آفیسر تو اس کا نام کی پلیڈ لگتی ہے نیم پلیڈ لگ جاتی جب وہ سال دو سال تین سال بعد ٹرانسفر ہوتا ہے تو اس کی نیم پلیڈ تبدیل ہو کے دوسری لگ جاتی یا اپنے دفتروں میں دیکھتے رہتے ہیں تو آدم سے لے کر موسا تک یہی تھا ایک نبی آئے ان کے نام کی پلیڈ لگی وہ گئے تو اتر کے دوسرا آگیا تیسرا آگیا چوتھا آگیا جب ایک کم ایک لاکھ چوبیس ہزار ہوئے عیسیٰ لا الہہ اللہ عیسیٰ روح اللہ تو جب ان کو اللہ نے اٹھایا تو وہ پلیڈ اتر گئی اب آنا تھا محمد الرسول اللہ نے تو اللہ نے اعلان کر دی اللہ ذکر تو اللہ ذکر تمعی اب یہ نیم پلیڈ نہیں ہٹ سکتی قیامت کا دھماکہ بھی اسے نہیں ہٹا سکتا اب آپ کا اور میرا نام ہمیشہ اکٹھا رہے جدہ نے پھر اللہ نے اور کیسے اکٹھا کیا وہ کتنی چیزوں کو اس میں مناسبت سے پیدا گئے اللہ کے لفظ میں کوئی نکتہ ہے بولو محمد میں کوئی نکتہ ہے احمد میں کوئی نکتہ ہے نہیں ہے جن حرفوں پہ نکتہ آتا ہے یہ کمزور ہیں اور جن حرفوں پہ نکتہ نہیں آتا یہ پاورفل ہیں تو اللہ نے اپنے اپنے حبیب کے نام کے لئے وہ حرف لی ہے جو پاورفل ہیں کوئی میں کوئی نکتہ کوئی نہیں ہے اس لئے اللہ کا اصل نام اللہ ہے خدا نہیں ہے ہمارے برے صغیر میں خدا چل گیا یہ کسی فارسی نے نام اپنی علم سے بتا ہے خدا اسے کہتے ہیں بچو جسے کسی نے نام بنایا ہو لیکن اللہ وہ نام ہے جو اس نے خود اپنا نام رکھا کہ میں اللہ ہوں ذالکم اللہ ربکم الحق اللہ لا الہ 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 اللہ لا الہ 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 اس کی آدھت ڈالو کہ خدا کی بجائے اللہ زبان سے نکلے تو اس میں نور زیادہ ہے اس میں نورانیت زیادہ ہے تو کوئی نکتہ نہیں تینوں پر اب دوسری مناسبت اللہ چار حرف محمد چار حرف میم حا میم دال احمد چار حرف محمد چار احمد چار حرف یہ مناسبت سمجھ اگلی مناسبت ان تینوں کو جمع کرو تو بارہ بنتا ہے اللہ کے چار حرف محمد کے چار آٹھ احمد کے چار بارہ جب اللہ نے کلمہ توحید جوڑا اور کلمہ رسالت میں سکھایا تو لا الہ اللہ کے بارہ حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ کے بارہ حرف ہیں صلو اللہ تو آپ نے کہا میرے محبوب آپ کو میں نے پتہ کہہ دیا ہے قیامت تک آپ کا نام میرے نام کے ساتھ رہے وہاں پچاس نمازیں دیں میرے محبوب آپ کی امت کے مرد عورتوں کے لئے پچاس نمازیں اور میں قربان جاؤں اللہ کے نبی کی رضا پر رضا بر قضا ایک دفعہ نہیں پہلی امت پہ کتنی نمازیں فرض تیں دو فجر کی دو رکعت اثر کی دو رکعت میرے نبی اسی وقت آمین کہا اور واپس چل پڑ میں کہیں پڑھا نہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ موسیٰ کو اللہ نے خود ہی کھڑا کیا ہوگا کہ یہ میرا نبی پچاس دیکھ کہ میرے ذہن کی بات پڑھوی بات نہیں ہے تو میں اتنے دعوے سے نہیں کہہ سکتا آگے موسیٰ اسلام کھڑے تھے حضور کیسے رحم اللہ کا پچاس نمازیں ملی کہیں کہ توبہ توبہ کون پڑے گا اللہ کے واسطے واپس جائیں تھوڑی کر واقع تو آپ چھٹے آسمان پر پہنچ چکے تھے سدرت المنتہا سے چھٹا آسمان لاکھوں کروڑوں سال کا فاصلہ لیکن وہ یوں تہہ ہو رہا تھا واپس گئے یا اللہ کوئی تھوڑی کر لے خفف عن امتی تو اللہ کہتے جلو ٹھیک ہے ہم نے پانچ ہی دے نہیں پانچ معاف نہیں اللہ کہ پانچ معاف پانچ لے معاف ہوگئے کہا نہیں یہ میں منت کرتا ہوں آپ واپس جائیں انہوں نے کوئی نہیں پڑھنی بہت زیادہ ہیں پھر واپس اللہ نے پھر چالیس اڑانے کی بجائے اللہ نے کہا اچھا پانچ معاف تو چالیس ہوگئے پھر موسی علیہ السلام نے ہاتھ جوڑے تو انہوں نے کہا اچھا پانچ معاف تو پینتیس ہوگئیں پھر موسی علیہ السلام ایک دفعہ میرے نبی نے خود نہیں کہا سبحان اللہ آپ کی دعا ہے اللہ مجھے اپنی تقدیر پہ راضی کر دے جو تو کہے میں سر چکا دوں اس کے سام میرا کام ہی ہو تیرے آگے سر چکا دیں پینتیس یا رسول واپس بہتا میرے محبوب پچیس پھر واپس چلو میرے محبوب بیس پھر واپس میرے محبوب پندرہ پھر واپس میرے حبیب دس پھر واپس میرے حبیب پانچ پانچ پہ آگے اب پہنچے اب موسی علیہ السلام کہنے کے اب کیا ہوا کہ پانچ رہ گئے کہ کوئی نہیں پڑھنے سپیریئر لڑکے ہیں شوالین شیخ عبدالقرد جلانی محبوب سبحانی پیران پیر رحمت اللہ مراقبے میں تھے تو شیطان نورانی شکل میں تیرا رب تجھ سے بات کر رہا ہوں جا آج سے تیری سب نماز یں معاف تو وہ کوئی عام عالم تھوڑے پیران پیر انہوں نے مراقبے میں فرمایا کہ یہ تو رب نے اپنے نبی کو معاف نہ کی تو کون مجھے معاف کرنے والا تو شیطان ہی لگتا تو انہوں خوابش آ جاندہ تو اسی ڈھنڈورہ پٹوا دیو شکر نماز آج چھٹی ہوگئی